گوڑ باننگ فرینڈز اے ڈی سیویل سریسز کلاسز ماب کا سواگت ہے فرینڈز جیسا کہ چار اکٹوبر دوہزار بیس کو یو پی ایسی سی سی پریلیمز کا ایکزام کنڈکٹ ہوا اور آج کے لیکچر میں اس کے کٹ اف کا انلیسز کروں گا اور بتاؤں گا کہ کتنا کٹ اف جا سکتا ہے اس کے پچھلی لیکچر میں نے کوششن کا انلیسز کیا تھا اور اس کا جو پی ڈی اف ہے وہ میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر ڈال دیا تھا وہاں ساہب کوششن پیپر کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز جو اس بار کا کٹ اف ہے وہ سب سے کم جا سکتا ہے اس کے پیچھے میں نے تین کارن ہے جو پہلا کارن ہے وہ ہے کہ اس بار کا جو کوششن پیپر تھا اس کا جو اشینڈر تھا وہ اٹھارہ اور انیس کے تولنا میں سلائٹلی ٹف تھا ڈیریکٹ کرنٹ کے کوششن آئے نہیں تھے کوششن کرنٹ بیس تھے بھی ہم کو ادھار لے کر تریڈیشن ٹائپ سے دیئے ہوئے تھے اس کے علاوہ جو سائنس انٹ کے کوششن تھے وہ بھی کافی ٹیپکل تھے کچھ کوششن پالیٹی اور موڈرنشٹی کے ٹھیک تھے آسان تھے وہ لیکن آرٹین کلچر، انسینٹ اس کے علاوہ اگریکلچر، ایگنامکس اور جگرافی کا جو کوششن دیئے ہوئے تھے سائنس انٹ کے بھی وہ اتنے آسان نہیں تھے تو پہلا کارن فرینڈس یہ ہے جو دوسرا کارن ہے لوگ ڈاؤن اکارن بہت سے بچوں کی سٹیڈی بھی کافی پر ہوئی ترہی اور تیسرا کارن ہے کہ بچوں کی اوپستیتی بھی کم رہی اس بار کی پیپر میں تو ان سب کارنوں سے اس بار کا کٹ اپ سب سے کم جا سکتا ہے میں آگے بتاؤں گا کتنا کٹ اپ جا سکتا ہے سارے کٹیگری بھائی تو چلی ہم دیکھتے ہیں تو فرینڈس جو کٹ اپ سار کا ہے جینیل کا وہ 95 سے 97 کے بیچ رہنے کا نمان ہے اس کے بعد OBC EWS 89 to 91 SC 80 to 82 اس کے بعد 75 سے 77 اس کے علاوہ جو ہینڈی کیپ میں آتے ہیں تو وہ اپنے کٹیگری حساب سے دیکھ لیں اس میں الالہ کٹیگریہ ہوتی ہے تو ان کا اگر 70 سارسے کے بیچ میں آرہا ہے تو اپنے کٹیگری کے حساب سے ان کا کٹ اپ ان کے بیچ میں لائک کرے گا باقی اگر آپ نے اپنے انسر کو ملا لیا ہے اور آپ کا کٹ اپ اپنے لینج میں ہے جو میں نے بتایا ہے تو آپ میں اس کے تیارے شروع کر سکتے ہیں چونکہ اس پر ٹائم کا ملا ہوا ہے ماترے 94 ڈیج کا ہی ٹائم ملا ہوا ہے تو ڈیجرل کا ویڈ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کا سکور اتنا یا اس سے زیادہ آ رہا ہے تو آپ میں اس کے پریپیریشن شروع کر دیں ٹھیک ہے فرنڈس تو آج کی لیکچر میں اتنا ہی فرنڈس ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں تب تک کیلئے ڈھنیواد